السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصالی اما بعد برادران اسلام آج میں آپ سب کے لیے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر واہوں اور وہ ہے اپنی عمر کو لمبی کرنے اور اپنے لیے رسک کے دروازوں کو کھول دیے جانے کا نسخہ ناظرین کرام اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی کر دیا جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رسک کی تنگی کو اللہ دور کر دے تو جو حدیث کے اندر بتائے گئی ہے آپ اس پر عمل کریں رسک کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے آئیے میں آپ کو ایک صحیح حدیث سناتا ہوں صحیح الترغیب والترہیب للالبانی حدیث نمبر 2488 اس حدیث کے راوی انس بن مالک رسی اللہ تعالی عنہ ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صر رہوں ان یمد لہو فی عمرہی جس انسان کی یہ خواہش ہو جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی عمر کو اصافہ کر دے جی ہاں اس کی عمر کو بڑھا دے جس انسان کی یہ خواہش ہو جس انسان کی یہ چاہت ہو جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کے لئے رسک کے دروازوں کو کھول دے اللہ اس کے رسک میں اصافہ کر دے وہ انسان دو کام کریں پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَئِهِ کہ وہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بڑھتاؤں کرے آج ہم نوجوانوں کے اوپر ماں باپ بوجھ محسوس ہوتی کتنے ایسے بدبخت نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو خرچہ دینا چھوڑ دیتی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے اپنے ماں باپ کو روتا اور بلکتا اور سسکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر ایسے نوجوانوں پر ارے نوجوانوں ذرا سوچوں کہ جس ماں باپ نے آپ کو پچیس سال پالا اور پوسا کھلایا پلایا جوان کیا جس ماں باپ نے آپ کے پیشاب اور پیخانیں صاف کیے جس کے یہاں آپ نے تیس سال کی زندگی گزاری آپ ایسے ماں باپ کو ایک ایسی عورت کی وجہ سے ایک ایسی لڑکی کی وجہ سے جو آپ کی زندگی میں آئی ہے اور اسے آئے ہوئے صرف اور صرف دو سال یا پانچ سال یا چھ مہینے ہوئے آپ اس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں آپ اس کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں خود میرے سامنے میں ایک ماں باپ نے آنسوب آیا اور کہا کہ اے مولانا میں کیا بتلاوں میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر سوچئے کہ اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی اللہ ایسے نوجوانوں کو دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دے لہٰذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت رکھ دے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اور یہ بھی سن لیجئے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو ستائے گا وہ دنیا کے اندر نہ تو کبھی چین سے رہے گا اور نہ ہی وہ دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزار سکتا ہے ہمیشہ بدحال رہے گا اور ہمیشہ پریشان رہے گا ماں باپ کا جو دل دکھائے گا نہ دنیا میں چین پائے گا اور نہ ہی آخرت کے اندر چین پائے گا دوسرا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کے بڑھانے کا اور عمر کو لمبی کرنے کا وہ یہ کہ وَلْيَسِلْ رَحِمَهُمْ کہ انسان اپنے اپنے رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرے جی ہاں آج کل کے لوگ کیسے ہیں معلوم اپنے رشتداروں کو چھوٹ دیتے اور غیروں کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرتے اپنے رشتداروں کی مدد نہیں کرتے اور غیروں کی مدد کرتے اپنے رشتدار کے لوگ بھیک مانگتے ان کو نہیں دیکھتے ان کی خبرگیری نہیں کرتے اور کہاں کہاں جا کر کے دوسروں کی خبرگیری کرتے لحاظتہ میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رشت کے اندر برکت رکھ دے تو ہم اپنے رشتداروں کو پہچانیں آج تو لوگ ایسے ہو گئے کہ اپنے رشتداروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے کہ پتا نہیں وہ کون ہے نہیں میرا رشتدار نہیں بہت سارے لوگ اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتے نہیں نہیں وہ میرا بھائی نہیں تو برادران اسلام اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں اصافہ کر دے اللہ ہمارے لئے رزق کے دروازوں کو کھول دے تو پھر ہم اپنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کے دیکھ ریکھ کریں ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤں کریں